جب سے بابر آزم کے ساتھ سائم عیوب نے اننگز اوپن کرنا شروع دیا لیکن اس کی دو اننگز ایک ایک میچ میں تو پہلی گین پہ شویب ملک نے آؤٹ کر دیا ایک میچ میں سات رنس کیے لیکن اس کے باوجود جو پارٹنرشپ ہے آپ سمجھتے ہیں کہ اس ٹورنمنٹ کی یہ بہترین اوپنگ پارٹنرشپ ہے جوڑی جو کہ ایک لیفٹ اینڈڈ ایک رائٹ اینڈڈ اور بابر آزم جس طرح سے گراؤنڈڈ شوٹ کھیلتا ہے اور جس طرح سے سائم عیوب وہ دائرے کا سرکل کا فائدہ اٹھاتے ہیں کیسی لگتی یہ اوپنی جوڑی ہے نو ڈاوڈ دونوں اپنی پرفارمنس سے اپنے دونوں نام بھی بنا رہے ہیں مین چیز یہ کہ سائم جو ہے جس طرح کھیلتا ہے اس کو بابر تھوڑا بولا ہے تم ٹائم لوگے تو زیادہ رنس کرو گے تو دو میچوں سے آج کے میچ میں اور پچھلے میچ میں جس نے جو کل اس نے رن کی دونوں میچوں میں اس کا مقابلہ اگر پچھلے میچ اس میں کیا جائے اس میں بہت زیادہ ایسا لگتا ہے وہ شوٹ کھی بڑی ہٹیں مارنی دونوں میچوں میں کنٹرول دکھا ہے تھوڑا تا کلکولیشن کی سٹائک روٹیٹ کرنی کوشکی ہے جب آپ ایک آدھا بر لے لیں آپ کو بیٹ پر بول آنا شروع ہے اپنر تو ویسی نائے بول کو بیٹ لگاتا ہے اور چوک ہوتا ہے کیونکہ آپ دیکھیں فلیٹ ٹریک ہے ہم آپ بول لگنے کے بات اگر گیپ میں گیا نا سٹی ٹون ٹی میں تو بچت ہی نہیں نا تو اس نے وہی کر رہا ہے اب یہ آئی ہوپ کے ورلڈ کلاس پلیر میں بولنا ہوں ورل� تنویر آپ سمجھتے ہیں یہی جوڑی جو ہے ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ میں یکن جون سے شروع ہو رہا ہے پاکستان کا میچ نو جون کو بھارت کے ساتھ ہے نیو یورک میں یہ اوپنی جوڑی ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ میں نظر آئے گی آپ سمجھتے ہیں کہ رزوان بابر کے ساتھ اننگز اوپن کرے گا دیکھیں فیلال ابھی جو ابھی جو لوگ آئے تھے انہوں نے تو بابر کو تیسرے نمبر پہ جو عفیز اور وہی ایڈ کوچ وہی ڈیریکٹر صاحب جو آئے تھے انہوں نے تو تیسرے نمبر پہ کر دیا تھا لیکن جب تک بابر خود تھا آپ کے سامنے رزوان اور بابر کی جو پارٹنشی جو پرفارمسی سی وہ ٹھیک ٹاک قسم کی تھی لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب بابر کے اوپر فیصلہ اگر بابر کپتان نہیں ہوا تو وہ تیسرے نمبر پہ جائے گا کہ وہ پھر دوبارہ کپتان میں مجھے تو نہیں لگ رہا ہے ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ میں نے آپ سے کیا بلتا ہے میں ابھی نہیں لیکن مجھے ایسا کہیں لگ رہا ہے کہ اگر شاہین کی پرفارمسیز اچھی نہ ہوئی تو کوئی پتہ نہیں ورلڈ کپ میں رزوان تو ہم کپتان کے ساتھ میوزیکل چیئر گیم کھیلیں گے کیا پاکستان گرکٹ بورڈ کا چیرمن سال میں چار دفعہ آئے تو ہی تو کپتان ہے لیکن کپتان چار سال دا ہے بابر آزم دوہزار انیس سے دوہزار تیسر ہے اس سے پہلے سرفراز احمد کافی ارسی رائے اب آپ سوچیں کہ بابر آزم جو ہے تین چار سال رہا اس کی کپتانی میں ٹیم کی پرفارمس کتنی اچھی تھی دو دفعہ فائنل میں پھر ورلڈ کپ کے فائنل میں بھی سمی فائنل میں بھی ٹھیک ہے ایک ورلڈ کپ لاست یہ برا رکھ گیا آپ نے کپتانی چینج کر کے آپ نے ساری ٹیم تیتر بیتر کر دی وہی آل آپ نے سرفراز کے ساتھ کیا ٹھیک ہے لیکن جو جوڑی کی آپ نے بات کی ہے میرے خیال میں بابر آزم اور سائم ایوب کی رزوان جو بھی ہے کیا کہیں گے خورم آپ دیکھیں میں اس چیز کا یوں جو آپ دوں گا ویرات کولی کی بات کرتے ہیں ویرات کولی دنیا کا بیس جنریشن کا بیس پلیئر ہے اس کو کپتانی سے ہٹانے کی ایک بیسک وجہ دیتی ہے کی وہ اپنی سائنگ پر آزم نہیں نہیں انہیں گنگولی نے جو ریزن دیا تھا نا بولا ہے ہم نے اس کی کپتانی میں ایک بھی آئی سی سی ایوینڈ کا ٹروفی نہیں اٹھائی ہم ٹھیک ہے بیسک ریزن اس نے دیا اس کے بعد بولیں گے سیریزیں نے جتوائیں اچھی سیریزیں نے جتوائیں مگر ہم اس سے جو ایکسپیکٹ کر رہے ہیں ہم آئی سی سی ٹروفی کے لئے ایکسپیکٹ کرتے ہیں وہ چیز نہیں کیا انہوں نے اٹھا دی بابر کے پر بھی یہی لگتا ہے چار سال بہت ہوتے ہیں جو اتنے بڑے بڑے نام یا گریٹ پلیئرز یا پاکستان کے جو ایکسپرٹ جو اس کو پریٹی سائز کر رہے ہیں بیسکلی ان کی وجہ جو پیچھے ہے کہ اس کی کپتانی میں کوئی بھی ایونٹ نہیں جیتے آپ جتوائیں گے تو آپ کا بڑا نام بنتا ہے صحیح یہ بیسک ریزن ہے اور یہ مانی سے ہے سر فراس کی کنزیکٹیو گیارہ سیریز میں چلے ایک طرف کر دیں لیکن گیارہ ٹی ٹوئنٹی سیریز اس کی کپتانی میں جیتوائیں میں آپ کو بتاتا ہوں سر کوئٹا سے جتوائیا انڈر نائنٹین ورلڈ کب اس نے جتوائیا صحیح اس کے بعد آئی سی تی چیمپنس ٹوئنٹی کا گیارہ کنزیکٹیو سیریز ہے ایک اچیفمنٹ آپ بتا دیں بتائیں بابر آزم نے کون سیریز میں اس کو نیگٹیو بات نہیں پھر میں میں ان سے پوچھ رہا ہوں میں نیگٹیو نہیں کر رہا میں ایک بات کر رہا ہوں کہ جو اس کے پیچھے ایک سٹوری ہے ٹھیک ہے تندیر آپ کیا کہیں گے دیکھیں جو خورم نے ویراد کولی کی سٹوری بتائی ہے نا اس حساب سے تو پھر میرے خیل میں روے شرما کوئی کپتانی نہیں ہونا چاہیے دو ایشیا کپ ہے بھائی کیا ہو گیا روے شرما کپ جیتے ہیں نا ورلڈ کپ کا فائنل ہے فائنل تو بابر آزم کا بھی ہے بھائی تروپ دو ایشیا کپ جیتے ہیں نہیں ورلڈ کپ پانچ اگر مومبار انڈین ٹروفیاں جیتی ہیں اس میں کوئی شک نہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے مزبا اللہ کپتان بنا تھا میں بھی اس ٹور میں تھا سب نے کیا بولا تھا کہ ٹیم بلکل تتر پتر ہے مزبا کو ینگ ٹیم دے دی مزبا کپتانی کیا کرے گا مزبا سب کچھ کرے گا دیکھیں یہ چیزیں دیکھیں سارے جب بابر کپتان بنا ہے اس کے پاس ہے کہ آج دن تک آج دن تک بابر آزم کے علاوہ ریپلیسمنٹ ہی ریپلیسمنٹ آپ کے بعد ٹیم میں یا رزوان ہوگا آپ کے پاس پلیئر ہے اس کالٹی کے ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے بولا کہ میں نے بولا دنیا کا ون آف دی بیس پلیئر میری نظر میں جس کے اراؤنڈ کچھ بھی نہیں اور اتنا بڑا پلیئر بنا آپ کو ایک ٹورنمنٹ جیتنے کے لیے آپ کے پاس پلیئر ہوتے ہیں اس کے باوجود بھی آپ کے اپنی صلائیتیں بھی تو ہوتی ہیں تو اکیلا اس کے پاس جو اپنی صلائیتیں وہ کرتا ہو رہا ہے اس کے لئے اور کیا کر سکتا ہے تو ایزا کیپٹن ابھی پشاور ظلمی میں اس کے پاس کچھ نہیں ہے ہم ہی آؤ کتنے دن سے بات کر رہے نا آج بھی کل بھی میچ جیتا پشاور آج بھی جیتا لیکن آج بھی ہم یہ بولیں گے کہ یہ بولنگ ویک ہے کیا کہہ رہے تھے اس کے پاس نہیں ہے بولنگ کیا کہہ رہے تھے اب تنویر بھائی نے کہا اس کا کاؤنٹر میں اس طرح کروں گا نتنگ ان کی بات کو میں نیچہ نہیں کر رہا دیکھیں اگر کوئی یہ بولتا نا بابر کی مرضی کے ٹیم نہیں کی سارے لڑکے اس کی مرضی کے تھے تیس لڑکے سر اس نے نکالے تیس چار سال میں میں دومیسٹک کھیل لہوں اور میں ان بدنسیبوں میں تھا جو ان تیس میں نہیں تھا پانچ ٹروفیوں اٹھائی ہیں میں نے بیس بیٹسمن کی کوئی پوچھنیا لینے تھے مکی آرتا صاحب نے بول دیا تھا یہ تیس لڑکے میں سمجھ مارے ہیں اور ان لڑکوں کا یہ آلم تھا وہ دومیسٹک نہیں کھیلتے تھے لیکن آپ کے کہنے کا مقصد یہ کہ بابر آدم نے اپنی مرضی کے لڑکے اپنی مرضی کے سار جس پہ ہاتھ رکھا اٹھا کے دیکھ لیں میں نے بولا چار سال کے لسٹ نکال لیں ان کے دومیسٹک میچ نکال لیں اور جو کھیل لے تھے ان کے میچ انٹرنیشنل نکال لیں میں کسی سے پرسنل نہیں ہوں لیکن وہ بات چل رہی ہے نا کہ اس کو کپتان بھائی پاکستان سے مخلص رہو میرا پاکستان نہیں ہے بھائی پاکستان سے خورا منظور ہے خورا منظور سے پاکستان نہیں ہے میں اس چیز کو بول لہا ہوں اور ہم اس کے اگینس نہیں بھائی میں اس کی بیٹنگ کا بہت بڑا مددہ ہوں میں بولتا ہوں بھائی میں اختلاف میں کروں گا سرفراز ذہین کپتان تھا محمانے اس میں کوئی ڈاؤڈ نہیں ہے کوئی اگر بولتا ہے انہوں نے مزبا کی بات کی نا مزبا بھائی نے اپنی کپتانی میں ٹیسٹ نمبر ون ٹیم بنائی ہے آج تک نہیں بنی دی بنی نا ان کے پاس تو ان سے بھی فارق للکے تھے ایک سو پچاس کے چار بولر میں جواب دے رہا ہوں ایک سو پچاس سپیٹ کے ان کے پاس ایک بولر نہیں تھا ان کے پاس چھ بولر ہے میں گلما زکتا ہوں مزبا کے پاس حسنین شاہین نسیم حریص زمان مزبا کے پاس جب ٹیم آئی ہے مزبا کے پاس جب ٹیم آئی ہے اس ٹیم آزر علی حفیظ کب سے کیل رہے تھے سعید اجمل ان کے پاس تھے عبد الرحمن ان کے پاس تھے عمر گل ان کے پاس تھے سعید صاحب ان کے پاس تھے اپال بھئی بات کہیں ہو جاری ہے بات ہی بات ہو رہی ہے کہ ورلڈ نمبر ون انہوں نے بنوائی